اس پر مدوزہ وحاب صاحب نے تجویز پیش کی جلاس میں نے کہا کہ یہ ٹیکسس جو کہ ایک بلدیاتی ٹیکس ہے یہ بجلی کے بلو میں ڈال دیا جائے گا سر آم مجھے ہی بتائیے گا کہ ویسے کی ایم سی کتنے ٹیکسس ہیں جو عوام سے وصول کرتی ہے اور کی ایم سی کیا کام کرتی ہے شہر میں دیکھیں سمینیہ ٹیکسس بھی ہیں کچھ اور انکم کے ذرائب کچھ اور بھی ہیں وہاں جنہیں ٹیکس نہیں کہہ سکتے مثال کے طور پر ان کی سب سے بڑی جو انکر ہے وہ لینڈ کی ہے لینڈ ٹرانسفر ہے میوٹیشن ہے لیز ہے سبلیز ہے اس پہ ہے اور پھر ان کی چارج پارکنگ سے بڑی ان کی آمدنی ہے ان کا جو سپورٹس کلچر اینڈ ریکرییشن کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں مختلف پارکس کی جو جو ٹھیکے پر دیتی ہیں ان کی آمدنی ہے ان کی آمدنی کے بہت سارے ذرائع ہیں اب تک دو ہزار دیس ہی کس میں جو ان کا تکمینہ ٹارگٹ ہے وہ ہے تک ایک عرب روپی سے زیادہ کا ہے لیکن جس طرح یہ مرتضیٰ وحب صاحب فرما رہے تھے یہ ہوتا نہیں تھا یہ سارے کچھ سسٹم ہی نہیں ہے کلیکشن کا یہ سب کھا جاتے تھے مثال کے طور پر انہوں نے پارکس اگر ٹھیکے پہ دیئے تو وہ ایسے ہی بہن جو فی کلیکشن ہو رہی ہے وزیٹر سے اس کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا تھا اسی طرح مختلف اور ٹیکسز ہیں جو میوسپل سرویسز کے ٹیکسز ہیں ان کی وصولی بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی یا ہوتی تھی تو وہ ایسے ہی کرپشن میں چلی جاتی تھی یہ جو میوسپل سرویسز کے ٹیکسز ہیں کے الیکٹرک کے تھو اگر یہ وصول کرتے ہیں تو پھر تو وہ لازمی طور پر بل کے ساتھ لوگوں کو دینا پڑیں گے پھر دینا ہی دینا پڑے گا میں چاہوں گی آپ ہمارے ساتھ رہیں آپ ضائعوتیں ہمیں تمام طرح صورتحال کے حوارے سے بتا رہے ہیں تیمور تالپور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کر چکے ہیں ان کو بھی ہم ویلکم کہیں گے بہت شکریہ آپ کا اور ایمکیم پاکستان سے ریان آشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ مولود ہیں اور ریان صاحب کو ہمیشہ کی ایم سی سے کافی شکایات بھی رہتی ہیں ظاہر تمام تر معاملات دیکھتے ہیں انتظامی اور جب بھی اس طرح کے کوئی صورتحال ہوتی ہے سلابی یا بارشیں یا سڑکیں تو ہمیشہ ریان صاحب کہتے ہیں کی ایم سی کے طرف سے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ریان صاحب کی ایم سی فیننشلی سٹرونگ نہیں ہے سنہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ آپ کرنے کے لیے فیننشلی اپ کرنے کے لیے ایک ایم سی کو ایک اضافی ٹیکس ڈالنا ہے وجلی کے بلو میں سارفین پر اور وہ بلدیاتی ٹیکس ڈال کی وہ وصولی آرام سے ہو سکتی ہے جو ساید مختلف ٹیکسز جو لگتے ہیں ان ڈائریکٹ اور ڈائریکٹ وہ وصولی آرام سے اس طرح ہو نہیں پاتی ہے آپ کیا کہیں گے واقعی ایسا ہی ہے دیکھیں آج تقریبا ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ منتخب بلدیات ختم ہو چکی ہے باو جواب جو باگر اس باگر کہ بلدیاتی انتخابات اور سپریم کورٹ کے احکامات کی ہوئی ہے سے دے اور جو دیموکرٹک چنٹ کرنے والی جو بھی پولٹیٹے پارٹیز ہیں یا سیگمنٹ ہیں وہ ہمیشہ سے بلدیاتی انتخابات میں ریلیکٹنٹ آئے اور وہ جدیشری کو کرمانے پڑا ہے اور بلدیاتی انتخابات کے دور میں ہوئے بلدیاتی جو کے روٹ لگائر دموکراتی کہ کراچی اکنامک حب ہے کراچی ویسے ہی پاکستان کے ریونیو کو 70% پلس ریونیو دے رہا ہے سندھ کو 80% پلس دے رہا ہے ریونیو اچھا اب جب کراچی جب ریونیو دے رہا ہے تو اس کو نیشنل فائنائنس کمیشن کے تحت اور پروینسز کو پھر پروینشہ فائنائنس کے تحت کراچی کے عضلہ کو تمام عضلہ کو منصفانہ طور پر اس کی عبادی اور اس کے ریونیو کے فارمولے کے تحت وسائل واپس کرنے ہوتے ہیں میں یہ ریکارڈ پہ لے کر آنا چاہ رہا ہوں غیباً دو ہزار سات سے لے کر رکھ پروینشل فائنائنس کمیشن کی میکنگ کارنی کی گئی اور پرویجنل بنیادوں پہ کراچی کچھ چلایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کئی ٹرین روپیاں کراچی کا سین حکومت پر واجب لگا ہے آپ اپنے بلدیاتی ریپورٹر سے اس کو ری ویریفائی کریں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کم سی کا وہ دو ہزار ایک میں جو کانون تھا کم سی کا نہیں کہوں گا بلدیات کا آگے کانون دراؤں گا کیونکہ ایفل یہ دو ہزار ایک کہلاتا ہے غائبن اس کے بعد دو ہزار تیرہ کا کانون آیا دو ہزار تیرہ کا کانون کو جغلایا گیا تو اس پہ امکم نے بہت شدید اس پہ 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 ریزوریشن گاہدار کیا ہمارا اسٹار جو تھا کہ دو ہزار تیرہ میں واضح نہیں کیا گیا زمیدارزوں کو تاریل نہیں کیا گیا مازم نے آکے پہ نشپاہ بجشتے سیئے آپ کو بلدیاتی خوانی بات پہ ہوں گا اس کو انفورش لیلاتا ہے چاہے وہ تیکس کلیکتن ہو چاہے وہ کچھرا غلط جگہ پر بھیکنے والے کی تعدیب ہو کچھرا جلانے والے کی تعدیب ہو یا کہیں سے چند تیکس ہیں کم سی کے یا دیم سی کے وہ ٹیکس کلیک کرنے کے معاملات ہو وہ انفورشمنٹ کے ذریعے کی علاقہ ہے اچھا انفورشمنٹ ہے پہلے ماضی میں موسپل مجیسیت ہوا کرتے ہیں اس بلدیات میں موسپل مجیسیت نہیں ہے اچھا آخری میرا پوائنٹ اچھا آپ کیونکہ ایک سال ہوتوکے تھے فبس پارٹی کو آئے ہیں آپ اگر آپ سمجھتے تھے کہ ریونیو جنرل نہیں ہو رہا رہے ہیں تو آپ کر کے دکھا دیتے یہ ایکسٹر ٹیکس موسنط کے اندی کی ضرورت نہیں تھی کراچی کا شخص تو ریسے ہی دے رہا ہے یہ بات واضح ہے ریکارڈ پر لانا ہوں کہ کے الیکٹرک سرم انرجی دپارٹمنٹ کے احکامات کے تحت کروہ روپے مثال کے طور پر ذلا ورسائی اوریجنل بل جنریٹ ہوتا ہے کے الیکٹرک کا سٹریٹ لائٹس کا وہ تقریباً 80 لاکھ سے 70 کروہ روپے لیکن کے الیکٹرک 3 کروہ 18 لاکھ روپے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے